زلہ بھر کی طرح بڑا آگواہ اور گرد و نوہہ میں بھی سکولز اور کالجز کھل گئے اسات زاکرام اور بچے مکمل طور پر ایسو پیز پر عمل درامت کرتے دکھائی دیتے ہیں مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں محمد نبیل حسن جب الکل پنجاب بھر کی طرح زلہ جلہ میں بھی سکول کالج کھل گئے اسی طرح بڑھگواہ پدری ڈمیلی نگیال جنڈالا بنگیال مغلباد میں قیم گورنمنٹ آئی سکول اور مرسول پور کالج بھی کھل گیا سکول میں نوہیں اور دسویں جماعت کے طلبہ طلبات کی کلاسیں شروع ہو گئی ہیں ایسو پی پر بچوں کو عساسہ کرام عمل درامت کرانے میں مصروف ہیں مین گیٹ کے بہر بھی نشانات بھی لگائے گئے ہیں تمام بچوں کا ٹمپریچر گیٹ پر چیک کر کے اور سنٹائزر کے استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے تمام طلبہ طلبات اور اساسہ کرام نے بھی ماسک پہنے دکھائی دیتے ہیں کرونا وائرس اور ڈنگی وائرس کے حوالے سے تمام نیجی اور سرکاری کالج میں اتیارتی تدبیر کے پینا فلیکس بھی لگا دیے گئے ہیں غیر مطلقہ افراد اور بچوں کے ولدین کا سکول میں داخلہ بھی بند ہے تمام کلاس رومز میں کلیرین ملا سپری بھی کیا گیا اساسہ کرام نے بچوں کے سکول پہنچنے پر شاندار استقبال بھی کیا ان کی ترقی اور کرونا وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے دعا بھی کی گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نبیل سن بڑھگوا سوہا چونیا تھانا کنگنپور کے نواہی قصبہ شامکورٹ نو میں چالیس سالہ شخص کونے میں گر کر جان بہر مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں محل رفیق ساجد اپنی اس ریپورٹ میں جی چونیا تھانا کنگنپور کی نواہی قصبہ شامکورٹ نو میں چالیس سالہ شخص کونے میں گر کر جان بہر وہ سارات بار تلاش کرتے رہے صبح کوئے میں گرہ دیکھا مرہوم پاؤں پسنے کی وجہ سے کوئے میں گر کر جان بہرک ہوا جان بہرک ہونے والے شخص کی شناخت تفائل کے نام سے ہوئی ہے جو کہ شیخن والا کا رہشی ہے وہ یہ سارات مقامی کے تمہیں رفع حاجد کے لیے گیا ہندیرہ ہونے کے باعث پاؤں پسنے کی وجہ سے ستر فٹ گہرے کوئے میں جا گرہ تھانا کنگنپور پولیس موقع پر پہنچ گئی اور دوری کاروائی میں مصوف عمل ناش کو کمے سے نکال کر ورسہ کے حوالے کر دیا مہر رفیق سجد جی ایس نیوز یوکے کرونا وائرس کی وبا کے پیشے نظر بند ہو جانے والے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ختم ہوتے ہی بچوں کی قریداری شروع ہو گئی آرے والا سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد ادنان کو کر جی ادنان کو کر اگاہ کیجئے گا تعلیمی اداروں کی رون کے بحال ہونے کو تیار بچے بھی خوشی سے نحال کرونا وائرس کی وبا کے پیشے نظر بند ہو جانے والے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ختم ہوتے ہی بچوں کے سکول کی تیاری کے سلسلہ میں خریداری شروع ہو گئی تعلیمی ادارے کھولنے کے حکومتی اعلان کے بعد شہر بھر کی سٹیشنری اور یونی فارم کی دکانوں پر رش لگ گیا جی سکول جو ہمارے قبر سے کھول رہے ہیں ہم بہت ہیپی ہیں ہمارے بچے بھی بہت خوش ہیں ان کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو چکا تھا گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں بہت پسند آیا ہے اور بہت ہی کوپریٹیو ہے والدین اپنے بچوں کے ہمراہ کتابیں کافیاں اور دیگر سامان مکمل کرنے میں مصروف بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا تھا اب بچوں کے ساتھ ہم بھی خوش ہیں کہ تعلیمی ادارے دوبارہ سے کھل رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے بعد تمام پرائیویٹ سیکٹر تمام پرائیویٹ سکولز ریڈی ہیں گورنمنٹ کے بتائے ہوئے تمام ایس اوپیز کو فالو کیا جا چکا ہے سکول انسامیہ کا کہنا ہے کہ ہم حکومتی مرتب کردہ ایس اوپیز پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے جہلم کے علاقہ خانسامہ محلہ میں ٹویشن سینٹر میں ٹیچر کا دو کنسن بچیوں پر تشدد کا واقعہ ویڈیو وائرل وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار کا فوری نورٹس ریپورٹ کلت مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں محمد نبیل حسن جی نبیل حسن آگاہ کیجئے گا جی بالکل جیلہوں کے علاقہ خانسامہ محلہ میں ٹیچر کا دو کنسن بچیوں پر بیمانت تشدد جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی انتظامیہ حرکت میں آئی اور والد مدید میں مقدمہ داج کر کے ٹیچر ابو بکر کو گرفتار کر لیا اور ٹویشن اکیڈمی کو سیل کر دیا گیا اس کے علاوہ وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار نے بھی اس واقعے کا نورٹس لے لیا اور فیصل وافٹا نے اس ٹیچر کی گرفتاری پر ڈی پیو جی لگ کو اخراج تحسین پیش کیا محمد نبیل حسن جی لگ کوٹ عدو دائرہ دین پناہ میں ظلم کی انتہا مخالفین نے ساٹھ سالہ بزرگ اور اس کے بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر کتے چھوڑ دیئے متاثرہ افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا محمد نبیل حسن جی لگا 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 مان سہرہ شہرائے ریشن پر فوجی فاؤنڈیشن کے قریب ٹرک کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے ٹرک کئی گاڑیوں کو پچلتے ہوئے الٹ گیا جس کے نتیجہ میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں مان سہرہ سے بیورا چیف حق نباز جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں مان سہرہ میں شہرہ ریشن پر اس وقت فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال کے بلکل سامنے ٹرک کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے ٹرک متعدد گاڑیوں کو پچلتے ہوئے الٹ گیا اور اس علمناک حادثے میں ابھی تک تقریباً چویس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے چار زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے جن کو کنگ عبداللہ ہسپتال ریفر کر دیا گیا ہے اور اس علمناک حادثہ میں فیصل ولد سابر سکنا ہڑے علا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور باقی متعدد لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں کسی Wrestle آدمی کٹ ساٹے کھٹے کھٹے آدمی کٹ ساٹے کھٹے… آدمی کٹ ساٹے کھٹے.. ۔۔۔۔۔ یہ ش abuses… اے وہ جہزمی تو ہوئے گی اور گائر دیں جہزمی نہ جہزمی موسیقا روح کرتے ہیں سمندری کا صاحب کا چیرمین بلزیہ سمندری راو مجاہد اکبال خان کے صاحب زادے راو کامران مجاہد ایڈوکیٹ آئندہ بلزیاتی الیکشن میں سیٹی میئر سمندری منتخب ہونے کے لیے پرجوش ہیں گزشتہ روز محلہ علی گارڈن نئی سمندری میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دروازے مظلوم عوام کے لیے ہما وقت کھلے رہیں گے ہم پہلے بھی عوامی مسائل کو حل کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی عوامی مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے گا موبائل سا ڈاؤنا اگرے بھی لوگ کام کیتے ہیں اگرے بھی لوگ کنال ٹورے آگیاں جنہیں میں دوست بیٹھے ہیں انہوں کافی زیادہ دنال مطلب کے مل جو رہے ہوا رابطہ رہے ہوا سیٹو رہے ہیں گئے ہیں انشاءاللہ اللہ اگرے بھی میرا دیا ذہن ہے گرہ سارے مل کے مل کے مل نال ٹورو مل کے مل نال ٹورو شہر جدہ میں محمد کیوز ڈیویلمنٹ فورم کے زیر احتمام فٹو بار ڈورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد نوجوانوں کو کھیل کی ساگرمیوں سے صحیح مند ماہور فراہم کرنا تھا فورم نے بارہ ستمبر دوہزار بیس کو جدہ شہر میں آٹھ ہانلین سیشنز اور ایک براہ راس فٹو بار ڈورنمنٹ کا انعقاد کیا جس کا پہلا میر فورم کے زیر احتمام القدہ سپورس اکیڈمی جدہ میں کرایا گیا